بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈیپورٹ ہونے والوں کے لیے قانون میں نئی پابندی کیا ہے سعودی میکمہ ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات کے سسٹم میں تمام افراد کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے جوازات کے سسٹم میں تمام غیر ملکی کارکنوں کے فنگر پرنٹس اور رانکھوں کا اکس محفوظ رہتا ہے جیسے ہی ائرپورٹ پر ایمیگریشن و کام نئے آنے والوں کے فنگر پرنٹ کا مہائنہ کرتے ہیں تو تمام ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے ڈیپورٹیشن کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ دوہزار بارہ میں شعبہ ترہیل یعنی ڈیپورٹیشن کے ذریعے ملک آیا تھا کیا آپ دوبارہ سعودی عرب جا سکتا ہوں زشتہ برس جوازات کے قوانین میں کی جانے والی تبدیلیوں میں ڈیپورٹ ہونے والوں کے حوالے سے بھی وضاحت کی گئی ہے جس کے مطابق وہ غیر ملکی جنہیں مملکت سے ڈیپورٹ کیا گیا ہو انہیں مملکت میں تاہیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد جنہیں ڈیپورٹ کیا گیا ہو یعنی انہیں شعبہ ترہیل کے ذریعے فنگر پرنٹ لینے کے بعد ملک بدر کیا گیا ہو ان کا ریکار جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جاتا ہے ایسے غیر ملکی کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے خیال رہے کہ نئے سسٹم کے نفاظ سے قبل جن غیر ملکیوں کو مملکت سے ڈیپورٹ کیا جاتا تھا ان پر محدود مدت کے لیے مملکت آنے کی پابندی آئیت کی جاتی تھی ماضی میں آئیت کی جانے والی پابندی کے حوالے سے ڈیپورٹ ہونے والے فرد کو متعلق کر دیا جاتا تھا تاہم نئے قانون کے نفاظ کے بعد اب ایسے افراد کو تاہیات مملکت کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے وہ کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے اب بات کرتے ہیں کہ فیملی ڈرائیور کا اکامہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن بعد بنانا ضروری ہے سعودی میں اکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جوازات کے قانون کے مطابق مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے سپانسرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کارکنوں کی دستاویدات مکمل رکھی جائیں جس میں کارکنوں کا اکامہ ان کی سالانہ میڈیکل انشورنس خروج اوڈا یا فائنل اگزٹ ویزے کا اجراء اور دیگر امور کے انجام دہی شامل ہے جوازات کے پلیٹ فارم اپشر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ فیملی ڈرائیور کے ویزے پر آنے والے کارکن کا اکامہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن بعد بنانا ضروری ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ نئے ویزے پر آنے والے گھریلو کارکنوں یا کمرشل دونوں کے لیے اکامہ کی اجراء کا قانون یقصہ ہے نظام کے مطابق نئے ویزے پر مملکت آنے والے کارکنوں کے لیے نوے روز کی تجرباتی مدد ہوتی ہے اس دوران فرقین یعنی آجر و رجیر میں اتفاق نہ ہو تو اس صورت میں ملازمت کے معاہدے کو حتمی منظوری کیے بغیر کارکن واپس جا سکتا ہے اس حوالے سے جوازات کا مزید کہنا تھا کہ نئے ویزے پر آنے والے کارکن کا اکامہ نوے روزہ تجرباتی مدد ختم ہونے سے قبل جاری کرانا ضروری ہے بس صورت دیگر پانچ سو ریال جرمانہ آہد کیا جاتا ہے واضح ہے کہ ودارت افرادی قوت اور جوازات کے قانون میں آجر و رجیر کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے تاکہ فرقین میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور ہر فرق اپنا حق حاصل کرے ملازمت کے معاہدے میں درج کام کی نوئیت اور شرائط کے علاوہ مہانہ اجرت ہفتہ وار اور سالانہ تاتیلات کے علاوہ اضافی مراد درج کی جاتی ہیں اگر کارکن کام کی نوئیت اور اس کے مقابل ملنے والی اجرت سے مطمئن نہیں تو وہ معاہدے کی حتمی منظوری سے قبل اس میں بامی اتفاق سے ترمیم کرانے کا حق دار ہوتا ہے مملکت میں میند قوانین کے مطابق آجر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کارکن کا سالانہ بنیاد پر میڈیکل انشورنس کرائے کیونکہ اس کے بغیر اکامہ جاری نہیں کرایا جا سکتا خیال رہے کہ قانون میند کی روح سے مملکت میں آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کا معاہدہ انتہائی اہم ہوتا ہے جس کی تصدیق ودارت افرادی قوت کی جانب سے آن لائن کی جاتی ہے مصدقہ ملازمت کے معاہدے ہی ودارت افرادی قوت میں قابل قبول ہوتے ہیں جبکہ زبانی تیپانے والے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ودارت افرادی قوت کی جانب سے فریکین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ملازمت کے معاہدوں کی آن لائن تصدیق کو لازمی قرار دیا گیا ہے جس کے بغیر اکامہ جاری نہیں کرایا جا سکتا نئے ویزے پر آنے والے کارکون کی تجرباتی مدت ختم ہونے سے قبل اس میں اضافہ ممکن ہوتا ہے کام اس کے لیے آجر اور اجیر کا بامی طور پر متفق ہونا ضروری ہوتا ہے تجرباتی مدت میں اضافہ کی منظوری تحریری ہوتی ہے جس پر آجر اور اجیر کے دستخط ہوتے ہیں جس کے بعد ہی وہ نافذ العمل تصور کیا جاتا ہے تجرباتی مدت ختم ہونے سے قبل اگر اس میں اضافہ نہ کرایا جائے اور اکامہ میں جاری نہ کرایا گیا ہو اس صورت میں پانچ سو ریال جرمانہ آیت کیا جاتا ہے مملکت کے کئی علاقوں میں آج منگل کو بھی بارش کا امکان سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ تبوک الجوف حدود شمالیہ حائل مدینہ منورہ مقہ مقرمہ اور اس کے سائلی مقامات پر بارش کا سلسلہ آج منگل کو بھی جاری رہنے کا امکان ہے تیز ہمائیں بھی چلیں گی موسمیات کے قومی مرکز کی ویب سائٹ کے مطابق جمعہ رات اور جمعہ کو قسیم الشرکیہ اور ریاض میں بارش متوقع ہے مقہ مقرمہ باہا اور رسیر ریجنوں کے بالائی مقامات بھی ان دنوں بارش کی ذت میں رہیں گے قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ ریاض قسیم اور الشرکیہ میں گرد چمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے سیلاب کے بھی خطرات ہیں علاوہ آزین سبق ویب سائٹ کے مطابق مشرقی ریجن محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ عفر الباطن، الكریہ، الالیہ اور الخفجی میں منگل کو بھی سکول بند رہیں گے تعلیم آن لائن ہوگی کرونا وبا سے پہلے کا حج کو تبا حال کیا جائے گا عمر کی پابندی بھی ختم سعودی وزیر سعودی وزیر حج و عمرہ توفیقہ ربیہ نے سال حج سیزن کے حوالے سے کئی اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے اخبار 24 اور سبق کے مطابق علربیہ نے جدہ کے ڈوم سینٹر میں ایکسپو حج کانفرنس اور نمائش کی افتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال حج سیزن میں کرونا وبا سے پہلے کا حج کوٹا نافذ کیا جائے گا عمر کے حوالے سے آزمین حج پر کوئی پابندی لاغو نہیں کی جائے گی توفیقہ ربیہ نے کہا ہے کہ عمرہ ویزے کی میاد تیس دن سے بڑا کر اب نوے دن کر دی گئی ہے عمرہ ویزے پر آنے والے زائرین کو مملکت کے کسی بھی شہر کے سفر کی اجازت ہے وزیر حج کا کہنا تھا کہ دوہزار تئیس سے دنیا بھر کی حج ایجنسیوں کو اپنے ملک کے آزمین حج کو مطلوب سہولتیں فرام کرنے والی پرمٹ ہولڈر کسی بھی کمپری کے ساتھ معایدے کی اجازت ہوگی ریاض میں ٹرکوں کے داخلے کے لیان لائن بوکنگ دوسرا مرحلہ آئندہ ہفتے سے سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے سے ریاض میں ٹرکوں کے داخلے کا دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا آجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ دوسرا مرحلہ منگل سترہ جنوری سے شروع ہوگا تمام مطالقہ ادارے اتھارٹی سے تعاون کریں گے اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ریاض ریجن کے بڑے شہروں میں ٹرکوں کا داخلہ مقررہ اوقات پر ہوگا اس کے لیے آن لائن بوکنگ کرانا ہوگی اتھارٹی نے بیان میں مزید کہا ہے کہ شہروں میں ٹرکوں کے داخلے کے لیے آن لائن بوکنگ اور اوقات کی پابندی کا فیصلہ ٹرک رش کو کم کرنے اور شہروں کے باہر ٹرکوں کے ازدام کو روکنے اور آپریشنل سسٹم کا میار بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے سعودی کمپنی پاکستان میں ایک ہزار سے زائد نوکریاں دے گی سعودی عرب کے شہزادہ فاد بن منصور نے اطوار کو اعلان کیا ہے کہ ان کی سافٹ ویئر کمپنی پاکستان میں اگلے پانچ برس میں ایک ہزار سے زائد نوکریاں دے گی عرب نیوز کے مطابق شہزادہ فاد بن منصور کی کمپنی حلسہ انٹریکٹیو تین سو پروجیکٹس پر کام کرے گی جن کی کل مالیت دس کروڑ ڈالر ہوگی شہزادہ فاد بن منصور اس کمپنی کے شریک بانی ہو اور اسے دوہزار نو میں ایک پاکستانی کاروباری شخصیت سلمان ناصر نے قائم کیا تھا اس کمپنی کے لاہور ریاض میں تفاتر ہیں فاد بن منصور نے یہ اعلان پاکستان میں ہونے والی ٹکنالوجی کانفرنس فیوچر فیسٹ دوہزار تئیس کی اختتامی تقریب میں کیا ہے جو گزشتہ ہفتے تین روز تک جاری رہی شہزادہ فاد بن منصور نے کہا ہے کہ اگلے پانچ برس میں ہم پاکستان سعودی عرب اور عالمی سطح پر ایک ہزار نوکریاں دیں گے ہمارے تین سو پروجیکٹس ہوں گے اور ان کی مجموعی مالیت دس کروڑ ڈالر ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ان کی کمپنی پاکستان میں آئی ٹی کمپنیوں یونیورسٹیوں اور دیگر کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کرے گی شہزادہ فاد بن منصور نے کہا ہے کہ ولی آئی شہزادہ محمد بن سلمان کی ویزن نے سعودی عرب کے لیے دنیا کے دروازے کھولے ہیں مستقبل میں ترقی کے لیے پلیٹ فارمز موہیہ کیے اور شہریوں کے میار زندگی کو بہتر کیا ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ